نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوگت دوستو مشکلیں جب آتی ہیں تو ایک طرف سے نہیں آتی مشکلیں اکثر چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور کچھ ایسا ہی حال مودی جی کا آج کل ہے اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو چار راجیوں کے جو الیکشنز ہیں جیسے چھتیس گڑھ بے جو سروے بتاتے ہیں بی جے پی چناؤ ہار رہی ہے اور مدھ پردیش چناؤ ہار سکتی کانٹے کی ٹکر ہے اور راجستان راجستان میں بی جے پی چناؤ جیت سکتی ہے لیکن اس مہلہ کے کارن یا وسندرہ راجے کے کارن مودی جی سے راجستان جیت کی باجی نکل رہی ہے اب آپ کہیں گے وسندرہ راجے جو دو بار کی سیم رہی راجستان کی جو آج کی تاریخ میں سب سے قدعور نیتا ہے بی جے پی کی راجستان میں وہی کیسے ہار کا کارن ہو سکتی ہے دراصل وسندرہ ہار کا کارن نہیں ہے وسندرہ کو لے کر جو ڈر ہے مودی جی کے دل میں وہ اصلی پرابلم ہے تو پرابلم جو ہے وہ وسندرہ نہیں ہے پرابلم ہے مودی کا جو ڈر ہے وسندرہ کو لے کر وہ پرابلم ہے اتنی نفرت مودی جی کو ایک مہلہ سے ایسا کیا ہے مودی جی کو ڈر ہے مہلہ سے نفرت نہیں ہے مودی جی کو ڈر ہے کہ وہ طاقتوار چپنیسٹر بن کے آئی تو سوال پوچھے گی وہ پھر اپنے راجے سے راجے سبھا کہ اس کو جائے گی کس کو نہیں جائے گی سوال پوچھے گی مودی جی صرف ایک چیزے ڈرتے ہیں سوالوں سے اب دوستو آپ کہیں گے کہ جو سب سے مضبوط گڑھ ہے سب سے مضبوط قلعہ ہے اس وقت راجستان اگر وہی مودی اور شاہ کے ہاتھ سے نکل گا ہے تو پھر چھتیس گڑھ میں کیا ہوگا جہاں سروے میں بی جے پی کافی پیچھے ہے مدھ پردیش میں کیا ہوگا جہاں پر شیوراز سنگھ چوہان کی ستھیتی بہت خراب ہے تیلنگانہ جہاں بی جے پی دو نمبر کی پارٹی سے تین نمبر کی پارٹی ہو گئی تو اگر تیلنگانہ گیا چھتیس گڑھ گیا مدھ پردیش گیا راجستان گیا یہ جو سیمی فائنل ہاتھ سے نکل گیا مودی اور شاہ کے تو پھر چوبیس میں کیا ہونے جا رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ چاروں راج جہان ہیں پھر کیا ہوگا لیکن اس کھلاسے سے پہلے بات انہی پر لیڈی نمبر ون جو مودی جی کے لیے مصیبت ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رانی صاحبہ ہیں انہوں نے ناک میں دم کر دیا ہے مودی اور شاہ کے آخر کیا وجہ ہے کہ مودی جیسا نیتا چھپن انج کی چھاتی والا اس مہلہ سے اتنا گھبراتا کی اتنا چون ڈرتے ہیں مودی وسندھرا راجے سے پہلے اس سوال کا جواب پھر بڑی خبر کی طرح وسندھرا راجے سے کیوں خبراتے ہیں نریندر مودی مودی جی کیوں خبراتے ہیں وہ کیا ڈر ہے جو ان کو ستاتا رہتا ہے اس مہلہ کو لے کر اگر تھوڑا سا میں ریکیپ کروں تو دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ سے پہلے مودی جی بھی مکہ منتری تھے بی جے پی کے گجرات میں اور وسندھرا راجے بھی مکہ منتری تھیں راجستان میں اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست کمپوٹیشن تھا اور کچھ لوگ اس وقت بھی ایسا لیڈی چیف منسٹر وسندھرا راجے کو کی جو رانکنگ تھی کئی انڈیکس پہ مودی سے بہتر تھی اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں وسندھرا کا جو دب دبا تھا مودی جی سے کہیں زیادہ تھا اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ دھان منتری کی ریس میں نہ صرف شیورا سنگھ چوہان ہے نہ صرف مودی ہیں وسندھرا بھی ریس میں ہے یہ ایک کارن تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مودی جی تب سے ایک ڈسٹنس رکھتے تھے وسندھرا راجے سے پوائنٹ نمبر دو راجنیت میں سینیورٹی کہیں نہ کہیں مانے رکھتی ہے اور کارڈر بیس پارٹی میں مانے رکھتی ہے وسندھرا راجے مودی جی سے کئی برس پہلے سیلیبریٹی بن چکی تھی بی جی پی میں ان کا جو کریئر ہے اٹل جی کے ساتھ کا ہے اڈوانی جی کے ساتھ تب وہ منتری بن چکی تھی تو راجنیت کے اگر آپ بات کریں گے تو وسندھرا راجے سینیورٹی اور اس وقت کے جو نیتہ تھے لالکرشن اڈوانی یا پھر مرلی منوہر جوشی یا پھر اٹل ویہاری واجپئی واجپئی اور اڈوانی کے کافی قریب تھی وسندھرا راجے اور یہ ایک دکھتی رکھتی جو مودی جی وہ کہیں نہ کہیں پریشان کرتی رہتی تھی سچائی دوستوں یہ بھی ہے کہ یہ جو عداوت ہے یا جو کولڈ وار ہے پردے کے پیچھے بھیتر ہی بھیتر جو سلکتی چلی جاری دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار تئیس تک دھوان دکھ رہا ہے راجستان میں بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جہاں وسندھرا راجے جاتی ہی نہیں اور مودی جی اور وسندھرا راجے فارمیلٹی کے طور پر آپچارکتہ ورش منچ پر آتو جاتے ہیں باتچیت نہیں ہوتی وہ بارڈی لینگویج نہیں ہیں ملتے بھی ہیں تو ایک بے رکھی آپ کو دیکھ سکتی ہے تصویروں میں کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو رشتے ہیں اس پر برف جمع ہوئی ہیں اور شاید یہ برف پگھل نہ پائے اور یہ برف اگر پگھلتی نہیں ہے it's advantage اشوگہلوت advantage congress اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ڈر ہے مودی جی یوں ہی نہیں گھبراتے کسی سے گھبراتے اس لئے ہیں کہ اگر وسندھرا راجے تیسری بار چیف منسٹر بنتی ہیں تو ایک طاقت کے طور پر اوبریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوگی کی طرح وسندھرا راجے بھی ایک بڑا power center ہوں گی pjp میں اور مودی جی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوہزار چوبیس کے چناؤں میں مودی جی کی سیٹیں کم آئیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وسندھرا راجے نتن گٹکری راجنات سنگھ یوگی عادتنات یدورپا رمن سنگھ شیورا سنگھ چوہان نام لیتے جائیے مینکا گاندی ورون گاندی سرو منیم سوامی ایک کتار ہے bjp کے بیتر جس کو rss کے بھی کئی نیتاؤں کی شہ یہ سامنے نہ کھڑے ہو جائیں اور تلوار لے کے سب سے آگے کہیں وسندھرا نہ آ جائیں کیونکہ ہمت وسندھرا کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی ہے اس سے ڈرتے ہیں پچھلے دنوں ٹائگر کئی بار راجستان گئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائگر نے وہاں پر وسندھرا کے لوگوں سے بھی بات کری اشوہ گہلوت کے لوگوں سے بھی بات کری bjp کے کئی پتادکاریوں سے بھی بات ہوئی پترکاروں سے بھی بات ہوئی کئی شہروں کے دورے انہوں نے کیے ہیں اور آج کافی بڑا کھلاصہ بھی کریں گے ان سے تو بات ہم کریں گے پورا ایکسرے آپ کو دیں گے اور یہ جو راجستان ہے جو بگ فائٹ ہے within bjp یہ چھوٹی خبر نہیں دوستوں بہت بڑی خبر ہے اس پر آج پوری طرح سے ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے کہ پردے کے پیچھے راجستان میں ہو کیا رہا ہے لیکن چند سیکنڈ چاہوں گا کچھ اور پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ موڈی جی پچھلے نو سالوں میں جب سے وہ پردان منتری بنے ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ کسی طرح سے راجستان میں انہیں وسندرہ کا ریپلیسمنٹ مل جائے کوئی ایسا پلیئر مل جائے کوئی ایسا نیتہ مل جائے کہ وسندرہ کو کنارے کر کے اس آدمی کو پروچیکٹ کیا جائے اور انہوں نے کئی ایکسپریمنٹ کیے جسے ایکسپریمنٹ نمبر ون گجیند شنگ شکاوت لندن کے پڑے ہیں موڈی جی کو لگتا تھا کہ یہ بھی ایک برائٹ اور برلینٹ لیڈر ہو سکتے ہیں شکاوت صاحب نے کوشش بھی کری سرکار توڑنے کی اشوگ گہلوت کی لیکن کامیابی نہیں ملی اور گجیند شکاوت آج خودی راجستان میں کئی جانچوں میں فز گئے تو جو پہلا ایکسپریمنٹ کیا چال کامیاب نہیں ہوئی ایک اور صاحب لائے نشانے باز ایک ایسا نشانے باز جس نے دنیا میں نام کمایا اولمپک میں میڈل جیتا ان کا نشانہ بھی فیل ہو گیا بس اندرہ پہ لگا نہیں رانی زیادہ تیز نکلی تو یہ ایکسپریمنٹ بھی فیل راجی وردن راٹھار کا پھر وہ ایک نئے سٹار کو لائے ہیں اشوانی ویشنو اور اشوانی ویشنو آج کی تاریخ میں ریل منطری بھی ہیں آئی ٹی منطری بھی ہیں جتنے بھی مہت میں آپ سوچ سکتے ہیں جتنے بھی طاقت آپ سوچ سکتے ہیں موڈی سرکار میں امیشہ کے بعد وہ اسی آدمی کے پاس ہے اور یہ ویسے تو اوڈیسہ کارٹر کا آئی ایس تھا یہ ادھیکاری لیکن اشوانی ویشنو صاحب راجستان کے رہنے والے ہیں ریپلیسمنٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں بس اندھرا راجہ کے لیکن آج کی تاریخ میں اشوانی ویشنو صاحب کی جو کرنسی ہے تھوڑی نیچے آگئے خاص کر اوڈیسہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک اور صاحب ہیں جن کی تمنا ہے خواب ہے مکہ منطری بننے کی راجستان کی وہ صاحب یہ ہیں اوم براللہ موڈی جی کے چہتے ہیں کوٹا سے ایم پی ہیں پرانے نیتہ ہیں راجستان میں بیجے بھی گئے اس وقت سپیکر ہیں جس دن کرسی ملے گی راجستان کی سپیکر کو چھوڑ کے یہ آپ کو جیپور میں دیکھیں گے براللہ سکسس یہ بھی نہیں ہے تو کھل ملا کر قسمت جو ہے وہ سندھرا راجے کا ساتھ دے رہی ہے کہ جس آدمی کو بھی موڈی جی کھڑا کرتے ہیں جو بھی پروجیکٹ تیار کرتے ہیں وہ سندھرا کے آگے وہ فیل ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ گھماسان جو بی جے پی میں ہے وہ بڑھتی جاری ہے جیسے گجین سنگھ شکھاوت انہی کی بات میں بتا دوں ابھی جو ای بی پی کا سروے آیا ہے اس میں اگر پچیس فیزدی پچیس فیزدی لوگ وسندھرا راجے کو نتا مانتے ہیں تو صرف نو فیزدی لوگ شکھاوت صاحب کو نتا مانتے ہیں اور باقی کی تو میں گنتی ہی نہیں کر رہا ہوں تو یہ ہے موڈی جی کے ریپلیسمنٹس جو واقعی وسندھرا راجے کے آگے ٹک نہیں پائے اب وسندھرا کیا چاہتی ہیں وسندھرا چاہتی ہیں ان کے سمرتھک چاہتے ہیں کہ وسندھرا راجے کو موڈی اور شاہ سی ایم کا امیدوار گھوشت کرتے ہیں اور یہ جو نرنے ہیں یہ موڈی جی لے نہیں پا رہے ہیں برسوں سے نہیں لے پا رہے ہیں موڈی جی کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ سب سے پاپلر لیڈر وسندھرا راجے کو وہ راجستان کا سی ایم کینڈیٹ بنا دے ہیں اور یہی جھگڑے کی جڑ ہے اور یہ جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے اور اس جھگڑے کے بڑھتے بڑھتے بھاچپا میں گھماسان بڑھ رہے ہیں اور شاید اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں جانکار کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتا ہوا سٹیٹ موڈی جی کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے دوسری بار نکل سکتا ہے اور اگر راجستان نکلا تو پھر سوچئے مدھے پردیش اور چھتیزگر تیلنگانہ کی باتی نہ کریے اور یہ چاروں سٹیٹ نکلے تو پھر موڈی جی چوبیس میں کہاں کھڑے سوال یہ بھی بہت بڑا ہے اور شاید اسی لیے اس بڑے سوال کے لیے ہم چلیں گے ٹائگر کے پاس ٹائگر اس لیے امپورٹنٹ ہے آج کیونکہ راجستان کا طفانی دورہ کر کے لوٹے ہیں اور اسی ٹائگر والے انداز میں ان سے بات ہوگی وسندرا ورسز موڈی کیا واقعی بی جے پی راجستان ہار رہی ہے اور کیا واقعی بی جے پی چاروں سٹیٹ بھی ہار سکتی ہے اور کیا دو ہزار چوبیس میں ان چار راجیوں سے موڈی اور شاہ کے لیے خبر اچھی نہیں سیدھے چلتے ہیں اشوک وان کھڑے ٹائگر کے پاس ٹائگر پہلا سوال کیا راجستان اب سیدھے سیدھے اگر میں بی جے پی کی بات کروں بی جے پی دو کھیمے میں بٹ گئی ایک وسندرا راجے کا کھیما ہے اور ایک نریندر موڈی کا کھیما اور ایسی لڑائی ایسی گھماسان جو شاید یوپی میں یوگی اور امیشہ سے کہیں زیادہ بھیاوے ہیں کہیں زیادہ بھیاناک یہ جو لڑائی ہے جہاں ایک مہیلہ جھک رہی رہی ہے نریندر موڈی پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس سال سے ان کی لگاتار کوشش رہی کی وسندرا راجے کو اپنے طبزے میں لے لوں لیکن نہیں لے پائے اور میں ابھی آپ کو ایک ٹویٹ بتاؤں ان کا انہوں نے ٹویٹ پہ لکھا ہے سندرا راجے نے جو میسیج مجھے لگتا ہے موڈی کو ہے ناری جب گرچتی ہے ناری جب گرچتی ہے اتحاس بتل دیتی تو کیا سندرا راجے موڈی کا اتحاس تو نہیں بتلنے جا رہی دیکھئے دیپک بھائی دو ہزار چودہ کے بعد جو تمان کشیترپ تھے کشیتری اکشیترپ تھے بیجے پی کے کیونکہ بھارتی چلتا پارٹی یہ سنگٹن بیس پارٹی اس میں سنگٹن حاوی رہتا ہے کیونکہ سنگٹن چلتا ہے اور سنگٹن میں کشیتری اکشیترپوں کا زبردست وجود ہوتا ہے دو ہزار چودہ میں آنے کے بعد نریندر موڈی میں سارا کیندری یہ لیول پہ سب سینٹرلائز کیا گیا اور ایسا ایک بھی شیترپ جندہ نہیں رکھا مطلب راج کی ادنشتی سے کہ جسے جس کے وجود تھا سب سے آخر میں کرنا ڈک میں بھی یدر اپا کو جب نپٹایا انہوں نے تو اس کا کھامیہ جب بھگتنا پڑا رحمل سنگھ کو نپٹا دیا سنگھ کو ٹھکا نہ دیا کیونکہ یہ جو اپادرش پرد ہے پارٹی کا یہ مارکت درشن منڈل کا ایکسٹینشن ہے نیکسی مارکت درشن منڈل کوئی کام نہیں ہوتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو جس کو مرلی منوہر جوشی بنانا ہے جس کو لک اڈوانی بنانا ہوتا ہے موڈی اور شاگو پہلے وائس پریزیڈنٹ بناتا ہے رحمل سنگھ وائس پریزیڈنٹ وسندرہ راجے وائس پریزیڈنٹ جی اپنے داس صاحب وائس پریزیڈنٹ جھارکڑ کے چیپ جی 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 شیورا سنگھ چوان جو ہے انہوں نے کوپرمائز کر دیا شرنانگ گتی پت کر لی ہاتھ پہ جوڑ کے سرنڈر کر دیا سرنڈر کر دیا تو ابھی وہ ستہ میں بنے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ایٹی ایم کر کے اپیوگ میں بھی آنے لگے ہیں جب بھی ایک پارٹی کے بڑے نیتہ جاتے ہیں ہوا مشتہ سال جاتے ہیں لیکن راجستان ایسا ایک راجے ہے جہاں رانی صاحب نے اپنا وجود بنا کے رکھا ہے کیونکہ وہ جمین کی نیتہ ہے اس کا وجود ہے راجستان راجستان میں پچھلے بار جب نعرے لگے تھے کہ مودی تجھ سے بیر نہیں وسندرہ خیر نہیں یہ نعرے کس نے لگوائے تھے یہ جنتہ کے نعرے نہیں تھے یعنی جنتہ کے نعرے ہوتے اور وسندرہ جی کا اتنا برا حال ہوتا اتنی انٹی انکیمبنسی ہوتی تو دو سو کے ہاؤس میں ستر ہی کے نہیں آتی میں آپ کو ڈسٹر کر رہا ہوں آج میں کئی بار آپ کو ڈسٹر کروں گا اور ڈسٹر میں آپ کو تب کرتا ہوں جب کچھ سوال مجھے پریشان کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتے ان کے جواب مجھے نہیں ملتے میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی پریپیکش میں کہ بھائی یہ کیا بات ہے موڈی اور شاہ جب دیکھئے کبھی ان کی گڑکری سے نہیں بن رہے کبھی راجنات سنگھ سے نہیں بن رہے کبھی یوگی سے نہیں بن رہے کبھی آپ کہتے ہیں شیوراہ سنگھ چوہان سے نہیں بن رہے کبھی یہ دورپا کو ہٹا دیتے ہیں کبھی وہ وسندرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس نیتہ کا بھی قد ہے جس نیتہ کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کا وجود ہے اس کے پیچھے گزرات دعو بھی کیوں پڑ جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں ڈرپوک ہیں انہیں ہمیشہ یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ ایک شیطری ایک شیطرہ پیدی بڑے ہو گئے تو ہم ان کے سامنے بونے ہوں گے کیونکہ ان کا قدر کیا ہے یہ وہ خود جانتے ہیں یہ جو آبھا نرمان کی ہے یہ آبھاسی ہے یہ اتھارت میں نہیں ہے کچھ یہ اتھارت میں موڈی جی گجرات کی سیوا کہیں نہیں ہے ہم نے بنگال بھی دیکھ لیا ہم نے ہیمانچل بھی دیکھ لیا ہم نے کرناڑک بھی دیکھ لیا سوال یہ ہے کہ رمان سنگھ ختم ہو گئے تو آپ کا چھتیس گھڑ ختم ہو گیا آپ نے یدورپا کو ختم کر دیا تو کرناڑک ختم کر دیا آپ نے سوشید کمار موڈی کا وجود ختم کر دیا تو بیان رات سے چلا گیا اب آپ کے پاس بچا کیا ہے مجھے پدیش بچائے تو مجھے پدیش میں جس کا وجود تھا وہ خود ہی ان کے دربار میں حاجری لگانے لگا کανدوں میں آ گیا اور وہاں پہrixپیریمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سمائے ایسا ہو گیا تھا سرکار بدلی توڑ پھوڑت کئی پھر آیا راجستان راجستان میں ان کو یہ دکھانا تھا کہ وسندرا کے بغیر بھی سرکار بناتے اس لئے ان کو سچین پائلٹ ملے اور خوب دعویداری ہوئی لیکن سامنے اشوگیلوت تھا اور اشوگیلوت سے زیادہ انٹیریجنٹ راج کی ادرشتی سے مہرانی صاحب تھی انہوں نے بی جے پی میں ایسا کھیل کر دیا کہ یہ سچین پائلٹ آ بھی جاتے تو بی جے پی میں ان کا کچھ نہیں ہوتا میں بتاؤں آپ کو یہ نہیں میں کچھ اپ سٹیٹمنٹ کروں تو شاید آپ کو آشتہ نہیں لگے گا دیپک بھائی یادی کینڈریجن نیتروت وہ نے ٹھیک ساتھ دیا ہوتا تو وسندرہ پچھلی بار ہی وسندرہ جی ریپیٹ ہو جاتی کئی لوگوں کے ٹکٹ مکہ مندری بن جاتی وسندرہ کے کئی لوگوں کے ٹکٹ بدلے گئے چلیے ٹائگر آپ کی میں نے بات مان دی کہ وسندرہ راجے کا کریز راجستہ میں نریندر مودی سے زیادہ ہے لیکن سپوس کر یہ اگر مودی جی وسندرہ راجے کو مکہ مندری کا چہرہ نہیں بناتے اگر مودی اور شاہ وسندرہ راجے کو چیف منسٹر فیس نہیں بناتے ڈیکلیئر نہیں کرتے کہ صاحب یہ مہیلہ ہماری نیتہ ہوگی یہ مہیلہ ہماری مکہ مندری کی امیدوار ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر راجستان میں ہونے کیا جا رہا ہے نتیجہ پھر کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا انہوں نے تیلنگانہ کی ہوپ چھوڑ دی چھتیس گھڑ کو نمستے کر دیا مدی پردیش میں سویم امیش شاہ اتر رہے ہیں پورے طاقت کے ساتھ ستہ کو پارٹی واپس لانے لکھے ستہ میں اور ستہ چھننے کے لیے سویم نرندر بودی راجستان راجستان کا جمعہ مدی جی نے سویم لے آئے اپنے ہاتھ تو یہ لڑائی اب اشو گیلوت ورسس موڈی ہو جائے اب اس میں یہ دی وسندرہ جی سائیڈ لائن ہوتی ہے تو کیا ورتبان جی ستر سیٹے ہیں اس میں سے پیتالی سیٹے تو وہ کلڈار سیٹے ہیں جو وسندرہ جی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے مطلب وسندرہ جی نے کہا یہ چناؤ نہیں لڑنا تو گھر بیٹھنے کو بھی تیار وسندرہ جی کے جو لوگ پرانی چناؤ ہارے ہیں ایسے کم سے کم ایک سو بیس سٹالورڈ ہے راجستان کی جن کا جنسنگ سے جن کے پریوار کا بی جی پی کے ساتھ ساتھ رہا ہے اور وہ مہارانی کے لائیل رہے وہ ایک سو ساتھ لوگ کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار اوٹ بگاڑ سکتے ایک کونسٹوین سی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اچھل جائے گی راجستان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ دعویٰ یہ آپ کو میں وہی تو ریکھانکیت کرنے کا پریاس کر رہا ہوں اس کے بعد بیس سے پچیس انڈیپینڈنٹ ہوں گے راجستان کے راجنیتی میں اور وہ بیس پچیس انڈیپینڈنٹ صرف دو ناموں پہ ساتھ دینے کو تیار ہوں گے یعنی کانگریس کا ساتھ اسی کنڈیشن پہ دیں گے جب اشو گیلوت مکھے منتری ہوں گے یا بیجے پی کا ساتھ تب دیں گے جب وسندرہ مکھے منتری ہوگی راجستان کے چناؤ کون سامنے لڑتا ہے کون سینہ پتی بنتا ہے کس کے ہاتھ میں تشستر ہے لیکن میں نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں یا تو اشو گیلوت یا وسندرہ راجے ان دو کو چھوڑ کے تیسرا مکھے منتری وہاں نہیں ہوگا وسندرہ راجی کے جو سمرتک ہے وہ بہت بری طرح سے ناراض ہے کہ روج اپمانیت ہوتی ہے ایک موم کی گڑیا جیسی ان کو بٹھایا جاتا ہے اسٹیج پر نہ ان کا نام لیا جاتا ہے نہ ان کو بھاشن دینے دیا جاتا ہے اتنی نفرت اتنی نفرت مودی جی کو ایک محلہ سے ایسا کیا ہے مودی جی کو ڈر ہے محلہ سے نفرت نہیں مودی جی کو ڈر ہے کہ وہ طاقتوار چپنیسٹر بن کے آئی تو سوال پوچھے گی وہ پھر اپنے راجے سے راجے سبا کہ اس کو جائے گی کس کو نہیں جائے گی سوال پوچھے گی مودی جی صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں سوالوں سے مودی جی کے پاس ایک ایک ایڈیا میرے دیمار میں ایک ایک سوال اگر سا رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ مودی جی ڈر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مودی جی کو کم سیٹیں دوہزار چوبیس میں ملتی ہیں مودی جی کی کم سیٹیں آتی ہیں اور ادھر وسUNDھرا راجے مکھے منتری ہوتی ہیں راجستان میں تو کیا وسUNDھرا راجے گٹ کری راجنات سنگھ یوگی یہ کوئی مل کر کھیل کر سکتے آپ یہ کہنا چاہ رہے مودی جی کو یہ ڈر ستارہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ لوگ بھی راجنیتی میں ہیں یہ لوگ بھجن کرنے نہیں آئے ہیں مینکا گاندی ہیں تمام لوگ ہیں بی جے پی میں تمام لوگ ہیں یہ دورپا ہے یہ دورپا بھی کمار رہیں گے اور یہ دورپا ہے اس کے بعد وسUNDھرا راجے جی اور یہ اس کے ساتھ وہ بھی کچھ جائیں گے ساتھ میں شورا سنگھ چوان جی کیونکہ وہ بھی if i'm not wrong tiger if i'm not wrong آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مجھے صحیح کر دیجئے اگر میں غلط ہوں کہ اگر مودی کی سیٹیں کم آئیں تو وسUNDھرا راجے گٹکری راجنات سنگھ یوگی شیورا سنگھ چوان یدو ربا مینکا گاندی ورون گاندی اس طرح کے دس بارہ لوگ بڑے سوشیل مودی ایک لمبی فیرس تھے ہیں تو پیچھے سے مرلی منوہر جوشی اور اڑوانی بھی ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھائی جب جیت کا شرے لیتے ہو تو ہار کا کھامیازہ بھی تو بھگت نہ ہوگا اس لیے 305 کی پارٹی میں ہائیپوٹریکل بتا رہا ہوں آپ 305 والی پارٹی یدی وہ پارٹی دو سو پہ آ جاتی ہے تو 105 سٹو کا نقصان ہے کس کے وجہ سے یدی مودی ہے تو ممکن ہے تو یہ جو نمکن ہوا کھٹا ہوا ریزلٹ یہ بھی آپ کے سر پہ جائے گا سوال اٹھے گا ایک شیطرپ ہے جو اپنے بلبوتے پہ کام کرتے ہیں کیا راجنات سنگھ کا کوئی وجود نہیں تھا کیا یدرپا کا وجود نہیں ہے کیا شیورات سنگھ کا وجود نہیں ہے کیا مہارانی کا وجود نہیں ہے کیا گھڑکری کا وجود نہیں ہے آپ نے گھڑکری کو مہاراشتر میں چناؤں میں پرچار میں تک نے اتارنے دیا اس کا کامیازہ آپ نے بھوکتا جو مہاراشتر میں آج پارٹی سب سے لویسٹ لیول پہ ہیں جہاں گھڑکری کو مہاراشتر میں دھکتن کرنے کی کوشش کی اب کیا کرتے ہیں جب کرنا ٹک کا چناؤں گھڑ بڑا گیا جب ان کو لگا کہ پھر یدرپا کا بڑے سیلیبلٹ ہو رہا ہے موبائل گھما گھما کے یدرپا کو بھگوان مانا جا رہا ہے لیکن جو بوند سے گئی وہ خود سے نہیں آتی اب گھڑکری جی کی بھی پوچھ پرک بڑھ رہی ہے اب وصندرہ جی کو بھی آپ اتنی نفرت کرنے کے بعد بھی سٹیج پہ بلاتے ہو مجیبوری کیا ہے لیکن سی ایم سٹیج کے لیے نہیں دیتے آپ وصندرہ جی کو بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ وصندرہ جی کو اپنے اپردیکش کر کے ڈم کر دیا ہے وصندرہ جی کا نام تک نہیں لیتے آپ اپنے بھاشن میں جب اتنی نفرت ہے تو بھی سٹیج پہ کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وجود ہے اس کا تو اس بار کھیل بھگڑے گا اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے بیجے پی کے اس اندرونی خریشتان کا ایڈوانٹیج کانگریس کو ملے گا کیونکہ وہ ویٹ ایڈ ووچ پہ ہے یہ کتنے ابھی کیا ہوا پورا ویدان سبا کا گھیرا ہوا اس ویدان سبا کے گھیراوں میں دو ہزار لوگ بھی نہیں تھے بیجے پی وہاں چناؤں لڑنے جا رہی ہے اشوگ گیلوت کی سرکار کو اُلٹنا ہے ویدان سبا کے گھیراوں میں کم سے کم دس سے بارہ لاکھ لوگ ہونے چاہیئے تھے دو سو کا ہاؤس ہے چھوٹا موڑا راججہ نہیں ہے گجرات سے تو بڑا ہی راججہ ہیں جی لیکن وہاں پہ ستھیتی کیا ہوئی کتنے لوگ اریشت ہو گئے جب آپ پوچھئے ہس ہو گیا دو ڈائی ہزار لوگ مشکل سے نہیں جا پائیں کیونکہ جو ہے جن میں جمین میں جس کا وجود نہیں ہے وہ لوگ نریدر موڈی نام کے ایک پیڑ پہ پیرا سائٹ بن کے گھوم رہے ہیں جو جو ہوتا نا وہ پیڑ پہ ایک بیل چڑتی ہے امر بیل امر بیل ٹائپ کی بیل کی یہ سارے امر بیل ہے اور اس امر بیل نے موڈی کا اتنا سوشن کیا ہے کہ موڈی لڑکڑا رہا ہے وہاں پہ راجستان میں جی ٹائگر لاسٹ کوششن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موڈی راجستان ہارتیں جیسا آپ کہتے ہیں اگر راجستان ہارے تو موڈی جی کے لیے کھائی ہے اور اگر وسندرہ راجے جوڑ توڑ کر کے انڈیپینڈنٹ وغیرہ کا سب کچھ کر کے باغی ہو گئی بھگاوت کر دی انہوں نے اور وہ مکہ منتری بن گئی تو موڈی کے سامنے پہاڑ یعنی کھول ملا کر موڈی جی کی جو یہ راجنیت ہے اس نے بیجے پی کی ایسی تیسی کر دی راجستان میں اس کو میں یہ سمجھو موڈی جی نے بیجے پی کو گجرات کی شیطریا پارٹی بنا دیا ہر راج ہوتا ہے تو اس گاؤ کا نام بدلتا ہے اور اگزامپل ایک کسی گاؤ کا نام رامپور ہے اور باڑ کے وجہ سے اس کو پنروسن کیا جائے تو اس کو رامپور بدرک کہتے پنروسن گاؤ تو بیجے پی میں ہر راج جمع راجستان لے لو مدی پدیش لے لو مہار راست لے لو بیجے پی اوریجنل اور بیجے پی بودرک ہے باہر سے آئے ناراض بیجے پی سوراج بیجے پی کو کہتے کہ مہارا بیجے پی کو کب نکال ہوگے بتائیے مہارا بیجے پی سینا بیجے پی ایمی نس بیجے پی کانگریس بیجے پی انسی پی مطلب انسی پی سے آئے بیجے پی کے لوگ ان کے آپ کو کسی بھی قدعوار نیتا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کا قدر جو آپ بتاتے ہو وہ ہے نہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹل جی اور اڑوانی جی کو آپ نے تو اڑوانی جی کو بہت کور کیا ہے جب جی گرامتالیں کور کرتے تھے جی ان لوگوں کو کبھی قدعوار نیتا سے ڈر لگائی نہیں کبھی نہیں لگا لیکن گجرات لو بھی ڈرتی ہے میں نے پہلے کہا اگر آپ نے آج صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں موڈی کا جو ڈر ہے کہ وصندرہ راجے اگر مضبوط ہوتی ہیں وصندرہ راجے اگر طاقتور ہوتی ہیں تو ان کے لئے وہ دو ہزار چوبیس میں سنکٹ بن سکتی ہیں اگر موڈی جی کی سیٹے کم آئیں تو وصندرہ راجے تمام ایسے جو نراز بھاچپا کے لوگ ہیں جن کو گجرات لو بھی نے قسطوں میں دھیری دھیروں کا قد چھانٹا ہے چاہے وہ گڑکری ہوں چاہے وہ راجنہ سنگھ ہوں چاہے وہ رمن سنگھ ہوں چاہے وہ شیوراج ہوں چاہے جیدر اپا ہو یہ جو باگی بی جے پی ہے یہ کہیں نہ کہیں گھیرہ بندی کر سکتے ہیں موڈی کی اور اسی ڈر سے وہ وصندرہ راجے کو امیدوار نہیں بنا رہے چیف منسٹر کا جبکہ وہ جتنے بھی سروے اکشن ہوئے ہیں سروے ہوئے ہیں اس میں وہ آگئے ہیں یہ جو ڈر ہے موڈی جی کی یہ طاقت بھی ہے اور weakness بھی ہے ٹائگر آپ آئے اور آپ نے جس طرح سے روشنی ڈالی کہ راجستان یہ جیت کا سہرہ نہیں موڈی جی کے لیے یہ ایک ایسی دکھتی رگ بنتی جا رہی ہے کہ موڈی جی ابھی تک نرنے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہاں چیف منسٹر کا امیدوار کسے گوشرت کریں جو بھی development ہوگا ہم اپنے درشکوں کو اپنے آڈینس کو ضرور بتائیں گے ٹائگر آپ نے سمیں نکالا آپ آئے آپ نے روشنی ڈالی اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you so much